اسلام علیکم میں ہوں گلز لائف سٹائر سے کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج میں جاری تھی میسیس ساگا میں نے جانا تھا سارجنٹ فارم اینڈ اقبال فوڈ میں نے سوچا کہ رمضان کی جو ہے وہ گروسری کر لی جائے کیونکہ پھر جتنا رمضان قریب آتے ہیں تو ہمارے پاس پھر ٹائم اتنا نہیں ہوتا اور میرے پاس تو پھر چھوٹیاں بھی کم کم ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا پہلے ہی ایک ہفتہ پہلے ہی رمضان کی گ اور جو جو چیز مجھے بنانی ہے وہ میں بنا لوں تو یہاں میں آئی کچھ میں نے ویجی وغیرہ دیکھی یہاں اقبال فوڈ پہ آپ کو سب کچھ بہت اچھا مل جاتا ہے پاکستانی لیمو دیکھیں یہ پاکستان کے اور یہ خربوزہ بیر گنے ہر آپ کو سبزی فروڈ جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے نا وہ آپ کو اقبال فوڈ سے مل جائے گا ابھی یہ کچھیں عام تھے اگر جو کیرییاں وغیرہ ہوتی ہیں اگر چٹنی بنانی ہے رمضان کے لیے تو یہ بھی ہے لیکن میں نے یہ تو نہیں لیا باقی میں نے اور کافی چیزیں لی جو مجھے رمضان کے لیے چاہیے تھی ابھی تو خیر میں نے یہ کریلے لے لیے سجاد کے لیے میں نے بنانے تھے میں نے کہا چلے ان کے لیے میں سبزی لے لیتی ہوں کریلے لے لیے اور باقی جو تھے یہ بھی آپ کو امرود دکھاتی ہوں پاکستانی مالٹے مینگو جو جب سیزن آتا ہے ہر چیز آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے اور یہ گرین چلی یہ بھی پاکستان کی تھی تو یہ بھی ہم لوگوں نے لے لیا پاکستانی ٹین ڈے ہر چیز جن کے بہت اچھی آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے اگر آپ یہاں آئے تو آپ کو آکے لگے گا نہیں کہ آپ کانیڈا کے کسی گروسی سٹور میں گھوم رہے ہیں آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ پاکستان میں ہی کوئی سٹور ہے وہاں پہ آپ گھوم پھیر رہے ہیں ابھی یہ ہے سیلور سپون یہ بھی اکبال فوڈ جو میسیس ساغہ ایرنز ملز والا ہے وہاں پہ ہے یہ ان کے بھی کھانا بہت مزے کا ہوتا ہے یہ بہت ادھر جانا مانا جاتا ہے ریسٹورن ان کے بہت اچھ اچھے کھانے ہوتے ہیں میں نے گئی بار ٹرائی کی ہے نا تو جب بھی ادھر آتے ہوں تو ضرور لے کے جاتے ہوں باقی پیاز وغیرہ بھی یہاں پہ ختم تھے کیونکہ رمضان پریپریشن بھی کافی ٹائم ہوتا ہے رمضان سے پہلے آپ کو بہت کچھ گرمے سامان سودھا وغیرہ سارا پورا کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد میں رمضان میں بہت کم گروسی کرتی ہوں رمضان میں ایک ہی بات بسی میری ہوتی ہے سٹارٹنگ میں پھر اگر مجھے تھوڑا تھو ہی بھڑا سا فرور چاہیے ہوتا ہے تین چار دن کے بعد یا ایک آج چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میں آتے یا فریشکوس یا فورٹینو سے لے کر آ جاتی ہوں اب یہ دیکھیں پاکستان کی طرح جو لوگ سیری میں پھینیاں کھاتے ہیں کجلا یہ سب چیزیں جو ہے میں نے تو یہ کبھی نہیں کجلا کھایا لیکن پاکستان میں بہت لوگ کھاتے ہیں لیکن یہ سب فرائی چیزیں یہ نہیں کھانی چاہیے اچھی نہیں ہے صحت کے لئے تو باقی یہاں پر ملتانی ساون حلوہ سب کچھ م اس میں تخ ملنگا ڈال کے پیتے ہیں نا تو باقی اور کوئی بھی شربت وغیرہ یا جوسیز وغیرہ نہیں رہے میں رکھ لیتی ہوں افتار کے ٹائم لیکن بچے نہیں پیتے نا مہندی وغیرہ بھی ان کے پاس تھی نا تو گول گپے مہندی ہر چیز آپ کو یہاں سے بہت اچھی مل جائے گی نا تو میں نے بس کچھ یہ ابھی دیکھے آپ سلانٹی سلانٹی بھی آپ کو ایک ڈالر کی ایک یہاں پہ مل جائے گی تو کافی اچھی اچھی ان کے پاس چیزیں ہیں تو میں نے یہ کہہ رہی ت کہ میں نے رمضان کی ہر چیز جو ہے وہ خرید لی تاکہ میں بعد میں پھر آرام رہتا ہے میرے کافی ٹائم تک نا کچھ ختم نہیں ہوتا کیونکہ شروع کے تقریب بیس روزے پندرہ روزے کے بعد ویسے بھی کھانا پینا ہمارا ریگولر ویسا ہو جاتا ہے جیسے رمضان سے پہلے بس وہ نیا نیا جب رمضان آتا ہے تو بچے بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ بھی بنایا جائے وہ بھی بنایا جائے یہاں پہ میں نے یہ جو تھا چلی گالک سواسی یہ لے لیا کنار نوڈل لے لیے تھے چکن کے کیونکہ یہاں پہ تو سب حلال ہے تو اس لیے میں نے نوڈل بھی اٹھا لیے پھر میں نے املی کی چٹنی ہوگی آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نا میں نے املی بھی لے لی تو یہاں بھی مٹی کے برطن وغیرہ بھی اور مٹی کے برطن تو جہاں میرے حزبن دیکھ لیں بس وہی پہ رک جاتے ہیں ان کو مٹی کے برطن بڑے ہی پسند ہے ابھی میں آپ کو یہ لیمن سکویز کرنا والا بتا رہی ہوں دیکھیں یہ پہلے پہلے مجھے یاد ہم چھوٹے ہوتے تھے پاکستان میں تو ہمارے گھر یہ لکڑ کا ہوتا تھا تو اب ادھر حزبن کو سرائی نظر آگی مٹی کی اور گلاس نظر آگیا تو یہ کہہے یہ میں نے لینا ہے خیر انہوں نے یہ سکس ڈالر کا گلاس لے لیا اور آئی تینک کہ یہ جو سرائی تھی اٹھارہ انیس بیس ڈالر کچھ ایسی تھا کہہے میں اس میں پانی ڈال کے پیوں گا میں کہہ یہ ٹوٹ جائے گا گھر پہ نازو گئے بچے بھی ہیں کہہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں خیرے وہ دی لے لیا تو ابھی ہمیں آپ کو چھرپائی دکھا رہی تھی دیکھیں کینیڈا میں چھرپائی بھی مل جاتے آپ کو اٹھی ڈالر پلاس ٹیکس اچھا ایک اور بات آپ کو کوئی اقبال فوڈ پہ ان کی اپنی ہی پیکیجنگ ہوتی ہے لیکن میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ یہ دیکھیں یہ کوئی اور برینڈ کی پیکیجنگ ہے اور زائیکہ ای تینک برینڈ ہے اور یہ ساتھ جو ہے اقبال فوڈ آپ دیکھیں چار مخص کتنا صاف ستھ رہا ان کا اور یہ میں نے تخمہ لنگ بھی لے لیا تخمہ لن میں نا پھر یہ میں نے جو ہے یہ خس خاس بھی لے لی اس یہ اور بادام جو ہے نا اس کو گرائن کر کے اور سونف ڈال کے نا میں بہت اچھا وہ بناتی ہوں دودھ کا نا وہ بناوں گی رمضان میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ سپاریاں وغیرہ بھی ہیں جو لوگ سپاریوں کے شوقین ہیں پھر میں نے یہ جائفل جاویتری اس طرح کی کچھ چیزیں چاہیے تھی یہ بھی میں نے ہر اقبال فوڈ کی اپنی ہی پیکیجنگ والی اٹھائی ہے وہ مجھے زیادہ صاف ستھری لگ رہی تھی زی ہر چیز ان کی زیادہ تھی ہے جو ان کی اپنی ہی تو مسالے وغیرہ کچھ ختم تھے گرہ مسالہ وغیرہ بھی اسی طرح پیس کے رکھ لیں ہر چیز کی تیاری پہلے سے ہی کر لیں ٹائم پہ اتنا زیادہ کام ہو جاتا ہے اتنے سیری کے افطار کے برتن اور بہت کچھ کام ہو جاتا ہے رمضان میں تو اچھا ہے کہ ہم وہ کر لیں وہی کافی ہیں تو ابھی یہاں پہ جو تھے میں بیسن دیکھ رہی تھی تو بیسن دیکھ رہی تھی ابھی آپ کو بتاتے ہو کہ یہاں آپ کو باجرے کا آٹا ہر طرح کی اتنی کمپنی کے یہ بیسن ہے کیونکہ انڈیا پاکستان سب کی کمپنی کے یہاں پہ بیسن ہے اور رائس فلار اور طرح طرح کے فلار بہت کچھ ہے یہاں پہ آلو بخارے میں نے لے لی اس کی بھی جس دن املی کی چٹنی بناوں گی نا اسی ویڈیو میں آلو بخارے کی چٹنی بھی شیئر کروں گی تو اس لئے میں نے آلو بخارے بھی لے لی ہے نا یہ جوار کا آٹا تھا یہ بھی حضبن نے لے لیا کہہ رہے یہ لے لیتے ہیں جو چپل کباب ہے اس میں است اور اب یہ آپ کو لوٹے دکھا رہی ہوں جو کہ ہماری بہت سخت ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ پانچ ڈالر کا ایک لوٹا جو ہمیں یہاں پہ بہت سخت ضرورت ہوتی ہے ہمارے باتھروموں میں ویسے تو مسلم شاور بھی ہیں لیکن کچھ کچھ جگہ پہ مسلم شاور نہیں ہے تو وہ یہ لوٹا ہی استعمال ہوتا تو یہ لوٹے بھی ان کے پاس پڑے تھے یہ دیوان رائز جو ہے بہت سارے لوگ پہلے پوچھ رہے تھے کہ میری سسٹر نے جو آفغانی پلاو بنایا تھا برڈے بلاک میں تو وہ اس نے کون سے چاول استعمال کی تو اس نے دیوان چاول استعمال کیا تھا وہ یہی بڑی والی بوری لے کے آ جاتی ہے تو یہاں پہ جو تھے سپرنگ رول وغیرہ اور سموسا پٹی بنانی تھی تو اس کمپنی کے جو تھے نا یہ بہت اچھے جو میں نے پہلے لیے ہیں اس کے بہت اچھے سموسا رول ہوتے ہیں زیادہ فیمس وہ ہیں زیادہ وہی لوگ لے کر جاتے ہیں یہ ابھی میں ویسے دیکھ رہی تھی لیکن لے لیے میں نے دوسرے ابھی یہ میں آپ کو ممتہ سموسا دکھاتی ہوں یہ بیف میں بھی ہے اور چکن میں بھی ہے لال سموسا ہے باقی میں نے یہاں پہ یہ پوف پیسٹری لے رہی اور یہ آپ کو اس کی ریسپی بھی دکھاؤں گی آگے جا کے نا رمضان میں نا تو یہاں پہ یہ ممتہ سموسا لے لیا گھر آکے اس کو میں نے فرائے کیا بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ اتنے مزے کے اتنے تیسٹی کہ میں نے کبھی بھی رمضان میں یا رمضان سے پہلے کبھی بھی سموسا رول یا کچھ بھی نہیں لیا نا ایسے ریڈی نا تو اکثر میں گھر پہ ہی بناتی تھی لیکن جب میں نے ان کے یہ گھر آکے ٹرائی کیا میں نے کہا ایک پیک لے کے جاتی ہے اگر مجھے اچھا لگا تو پھر دوبارہ لے جائیں گے نا لیکن یقین کریں میں چکن والے سموسے لے کر رہے اتنے مزے کے سموسے کے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ریڈی ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر جیسے بلکل نا بہت مزے کے سموسے تھے تو بس اب یہ سب کچھ لیا اس کے بعد یہ مینہ کا آپ کو بتاتی ہوں چکن پیٹی اور یہ زبیہ بائی ہینڈ یہ بہت اچھے حلال یہاں یہاں پہ کمپنیز وغیرہ ہے مینہ ہے زبیہ حلال ہے یہ ان کے مل جاتے ہیں تو میں نے سکول کے لیے بچوں کے لیے لے لی یہاں سے نا میں نے کہا چلو سکول کے لیے لے لیتی ہوں یہ یہاں پہ یہ سب ممتا کے ہیں اور باقی اور برینڈز کے بھی ہیں یہاں پہ نا سب کے سب سموسے رول بہت زیادہ ان کے پاس ورائٹی آئی ہے کیونکہ رمضان ہے نا رمضان کے قریب قریب تو پھر بہت زیادہ یہ سب چیزیں آئے تھے لوگ کافی لے بھی رہے تھے نا بہت ز مجھے مینگو جوس نظر آئے وہ میں نے لے لیے کیونکہ میرے حسان بیٹے کو مینگو جوس بہت پسند ہے اس کے لیے میں نے دو تین بوتل یہ اٹھا لی ہیں پھر یہاں پہ لینا تھا ہم لوگوں نے چپل کباب کے لیے کیمہ ہم نے کہا کہ چپل کباب بھی بنا کے فریز کر دیتے ہیں بیف کے بھی اور چکن کے تو میں نے آگے جا کے سارجنٹ سے چکن لیا کیونکہ سارجنٹ کے پاس بیف نہیں ہے نا اور نہ ہی مٹن ہے ان کے پاس صرف چکن ہوتا ہے تو باقی بیف اور شامی کباب میں نے بن آنے تھے اس کے لیے میں نے لے لیا تو کچھ چیزیں یہاں سے پھر لے لی نا تاکہ گوشت وغیرہ کی چیزیں یہاں سے لے لوں کیونکہ میں اکثر گوشت کے لیے ادھر ہی آتی ہوں نا چکن وغیرہ کریے سارجنٹ چلی جاتی ہوں لیکن باقی کے لیے یہاں کیونکہ وہاں مجھے بلک میں سب کچھ مل جاتا ہے نا تو اس لیے میں وہاں سے لے لیتی ہوں نا تو باقی ابھی یہ میں نے لیے تھی جاویتری وغیرہ جائفل لیا تھا بادیان کے پھول تھ بڑی الائچی تھی جو جو چیزیں گھر میں ختم تھی چھوٹی الائچی تھی کتنی اچھی دیکھیں یہ کہ اقبال فوڈ کی اپنی ہی پیکیجنگ ہے اس کی بھی نا تو بس ابھی ادھر کیش آٹ کر رہے ہیں تو آئی تنگ فور ہنڈر تھرٹین یا ففٹین ڈالر کا بل بن چکا تھا یہاں پہ کوچھ جا نماز وغیرہ ہے اور یہ ڈونیشن فائی فائیو ڈالر میں ہیں اس طرح بیک تو اگر ڈونیشن کرنے ہو تو یہ خرید کے تو ان کو دے دیتے ہیں تو آگے وہ پھر پہنچا دیتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں نا تو بس ابھی ہم سب جو ہیں میں ساتھ ہماری بیٹی چلی گی تھی چھوٹی والی وہ کہتی ماما میں نے بھی جانا ہے ساتھ یہ تھا ہمارا بل ٹوٹل بل ہمارا آ گیا فور ہنڈر تھرٹین ڈالر تھرٹی سینٹ اور بس یہ بھی رکھ لیں گے گاڑی میں اس کے بعد ہم نے نکل جانا تھا چکن کے لیے کہ چکن بھی لے کر آ جائیں کیونکہ چکن ہم نے لیا تو ماشاء اللہ کافی زیادہ تھا تو کیونکہ کافی ہمارا چل ج جاتا ہے یہ چکن نا تو ابھی آپ کو شاپ بھی دکھا دیتی ہوں پہلے ہم لوگ چلے گئے تھے اقبال فور بعد میں چلے گئے تھے ہم لوگ پہلے ہم سارجنٹ چلے گئے تھے پھر ہم اقبال فور چلے گئے تھے یہ بھی آپ کو باکسز نظر آ رہے ہیں نا لیکن ویڈیو میں آپ کو بعد میں ابھی دکھا رہی ہوں نا کہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہے سارجنٹ یہاں پہ یہ سب جو ہے نا ہینڈ سلاٹر یہاں پہ ملتا ہے مجھے بہت لوگوں نے کہا تھا کیا آپ بتائیے کہ کوئی گوشت ایسا چکن وغیرہ ہے جو ہینڈ کے ساتھ حلال کرتے ہیں تو یہ ہینڈ والے ہیں سارے نا کوئی مشینوں کے ساتھ نہیں حلال کی جاتے چکن وغیرہ تو ان کے باکسز ہوتے ہیں پانچ پانچ کلو کے پانچ کلو میں میڈیم سائز کی بریسٹ پانچ کلو میں لارج سائز کی بریسٹ ٹو ہنڈر سیونٹی سیونڈالر میں ہم نے لیے دو چکن بریسٹ دس کلو ایک تھائی لیا پانچ کلو اور دو کیمہ لیے لیے پانچ پانچ کلو کے دس کلو اور ا ایک میلے لیے ہے ٹینڈرز ٹینڈرز جو ہے وہ رمضان میں ریسپی سنا آپ کو سکھاؤں گی ٹینڈرز فورٹینوں میں ملتے ہیں نا وہ والی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آگے نا رمضان میں نا بس پھر گھر آگے تھے بہت تھکے ہوئے تھے آ کے میں نے کہا کہ یہ سموسے ٹرائی کرتی ہوں کہ یہ ممتہ سموسا کیسا ہے تو دیکھیں کتنی اچھی پیکیجنگ میں بھی تھے اور کتنی اچھے بلکل صحیح ساف ستھرے سے اور بہت اچھے خوبصورت سے بنے ہوئے تھے یہ سموسے خیر یہ میں نے جو ہے نا فرائی کیے ساتھ چائے بھی ہم لوگوں نے بنا لی تھی تو سب کے لیے ہی سموسے فرائی کیے ہزمنٹ سے بھی کیا میں نے ٹرائی کیے انہوں نے ٹرائی کیے بہت اچھے لگے تو آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو بہت اچھا لگا اگر اچھا لگا ہے تو آپ نے چینل کو ضرور لائک بھی کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے رمضان میں بہت اچھے اچھے ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو چلی ہیں ابھی مجھے اجازت دے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اللہ حافظ نہیں ہے بہت اچھا آپ کو اچھے لگیں ایسے لگتے ہیں جیسے گھر جیسے لگتا نہیں ہے کہ یہ ready ہے ہم بہت اچھے ہم ہم